السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چونکہ آج جمعہ کا دن تھا اور بہت سارے حضرات ایک ہی قسم کے سوالات بار بار بھیج رہے تھے وقت کی قلت لیکن اس کے باوجود میں نے سوچا کہ وقت نکال کر آپ حضرات کے وہ مسائل آپ کے سامنے رکھ دی جائیں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت جمعہ کی نماز لوکڈاؤن کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے گھر پر جمعہ کی نماز پڑھیں دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم گھر پر زہر کی نماز ایسے آلات میں پڑھیں اور زہر پڑھیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں یا تنہا تنہا پڑھیں اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے قلیم اللہ منصوری جو گونڈی کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ تو مسئلہ الگ ہی پیش آیا کہ زہر کی جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی تو اس کے حوالے سے کیا مسئلہ تو یہ تین مسائل تھے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ سے گزارش ہے اسے تفصیل کے ساتھ سماعت کریں اور اپنے دوست احباب تک اس مسئلے کو پہنچائیں تاکہ جو لوگ اس مسئلے کی وجہ سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دھوٹ ہو جائے سب سے پہلی چیز آپ سماعت کر لیجئے کہ جمعہ کے دن جو جمعہ کا وقت ہوتا ہے اس میں جمعہ کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے لیکن اب آج کے حالات میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہے پورا ملک جو ہے ہائی الارڈ پر ہے اور کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے بس چار پانچ لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں تو جو لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں انہوں نے اپنے دنوں میں جمعہ کی نماز ادا کیا اب جو لوگ نہیں جا سکے مسجد تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر پر زہر کی نماز ادا کرے جمعہ ان کے ذمہ سے ساکت ہو گئی یعنی وہ جو دو رکعت جمعہ کی پڑھتے تھے وہ نہیں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ جو بارہ رکعتیں اور تھی وہ پڑھی جائے گی لیکن زہر کی نیت کر کے پڑھی جائے گی اور زہر کی فرض ادا کی جائے گی جمعہ کی فرض ان کے ذمہ سے ساکت ہو گئی ہے تو گھر پر پڑھیں گے آپ اور زہر کی نماز آپ ادا کریں گے دوسری چیز کہ جمعہ کے دن اگر جمعہ کی نماز کسی فجے سے جو ہے نہیں پڑھ سکے تو اب ایسے صورت میں حکم یہ ہے کہ اس جگہ جہاں آپ زہر کی نماز ادا کرنے ہیں وہ تنہا تنہا ہر کوئی نماز ادا کرے جماعت زہر کی اس دن نہیں کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ سماعت کرلیں اسے بہت غور سے سن لیجی یہ مسائل آپ لوگوں کو نہیں معلوم دیتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکے تو اب ایسے صورت میں ہر ایک تنہا تنہا زہر کی نماز ادا کرے جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے جماعت کرنا مقروح تحریمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اپنے گھر پر آپ جمعہ کی نماز بھی قائم نہیں کر سکتے کیونکہ جمعہ کی نماز کے قیام کے لئے بہت ساری شرطیں ہیں بلیگوں وغیرہ میں یا گھروں پر قائم کرنے میں اس کے کچھ شرائط نہیں پائے جاتے ہیں اس وجہ سے جو ہے اس کا احتمام بھی نہیں ہو سکتا لہذا ہر کوئی زہر کی نماز پڑھے اور تنہا تنہا پڑھے تیسری بات یہ کہ جو ہمارے قلیم اللہ بھائی منصوری نے پوچھا کہ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے زہر کی نماز جماعت کے ساتھ آج ہی کے دن پڑھ لی تو اب ایسے صورت میں ان کی نماز ہوئی یا نہیں تو اس کو بھی آپ سمات کر لیں کہ جمعہ کے دن زہر کی نماز جمعہ کے دن زہر کی نماز وہ لوگ پڑھیں گے جن کو جمعہ نہیں ملا وہ بھی تنہا تنہا لیکن اگر ایسا ہوا کہ کسی نے جماعت کے ساتھ زہر کی نماز ادا کر لی ہے تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی نماز کو دہرانا نہیں پڑھے گا البتہ ایسا کرنا یہ گناہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے تو اگر ایسا ہو گیا ہے تو بہرحال نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑھے گی لیکن یہ گناہ ہے تو اس گناہ سے توبہ کرنا استغفار کرنا یہ ضروری ہے اور نماز کو دہرانا یہ ضروری نہیں ہے تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے اور آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو آپ اپنے دوست احباب سب کو شیئر کریں تاکہ جن کو اس مسئلے کی معلومات نہیں ہے ان کو اس مسئلے کی معلومات ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ